موسیقی 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 کے ساتھ سیاست کو کریں گے کیونکہ اگر وہ یہاں پر ایک پارٹ ٹائم پولیٹکشن کے طور پر آئے ہیں کچھ یہاں پر ایک دو تین دن گزاریں گے اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لئے غائب ہو جائیں گے تو پھر اس سے کوئی بات بنے گی نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلاول بکو صاحب کو اپنی سیاست کا جو محور ہے اس کو پنجاب کے دل میں لاہور میں بنانا پڑے گا یہاں بیٹھ کر وہ ایک لمبے عرصے بیٹھیں پولیٹکش کریں دوسرے شہروں میں بھی جائیں اور پھر پیپس پارٹی کے جو لڑکھائے ہوئے کارکون ہیں بدل کارکون ہیں مایوس کارکون ہیں ان کو ایک نئی طاقت دیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول اس میں کس حد تک آگے جاتے ہیں کس کنونشن سے یہ توقع رکھ دینا کہ شاید وہ صاحب پیپس پارٹی اس طرح سے روائب ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں یہ اقتداء ہے اگر بلاول صاحب وہاں مستقل مزازی سے بیٹھتے ہیں تو شاید اس کی ایک بات آجے چل سکے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات بہت سے لوگوں میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ بلاول انڈیپینڈنٹی کی صدق فیصلے کر سکیں گے کیونکہ کر میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ جس طرح سے جس طرح سے وہاں کراچی میں کراچی دویین کا صدق بنایا گیا ہے ڈاکٹر آسن کو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آج بھی جو ہے بلاول سے زیادہ آسفل زداری پراکستان کی پولیٹکس پیکس پارٹی کی پولیٹکس میں اصل فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں تو اب یہ بھی تحقیق ہوا کہ بلاول پنجاب میں اگرچہ انہوں نے کمروزمہ کائرہ کو لیا ہے نظر گندل صاحب کو لیا ہے اور بہت سے لوگوں کو لیا ہے لیکن آپ یہ بات یادت کیے گا فیاد صاحب یہ بہت ہو گئے جن کا پسر پردہ پہلے افتداء میں رابطہ بھی ہوا تھا تحریک انصاف کے حوالے سے اس لیے شاید ان کو اس طرح سے منیج کر دیا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی اربن پولیٹکس کا باندھا نہیں ہے یہ زیادہ پر دہی پولیٹکس کے لوگ ہیں کانسیپنسی بیس پولیٹکس کے لوگ ہیں پیپس پارٹی میں اگر ریوائی ہونا ہے تو اس کا مسئلہ چند حلکوں کی سیٹے نہیں ہیں اس کو جیتنے کے لیے ایک شہری سیاست کے اندر ایک بڑی قیادت کی ضرورت ہے جو نئی قیادت آئی ہے اس کا شہری سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو شہر اگر ایک گیت ہے پیپس پارٹی کا اس کو کس لیڈرشت کے لیے بلاول صاحب کھل کر سکتے ہیں اچھا یہ جو پیپس پارٹ آپ کا اور ہمارا ڈسکریشن رہا ہے کہ نواز شریف اس کے حوالے سے آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پیپس پارٹی سندھ اور خوشی شاہ اور نوید کمر اور زرداری صاحب بڑے زرداری صاحب ان کا موقف ایک رہا ہے جبکہ اس کے برعکس پنجاب کی جو قیادت ہے کائرہ صاحب اتزاز حسن اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف دوسرا رہا ہے تو اس مرتبہ جو ٹوئنٹی فورت ایمنٹمنٹ کے حوالے سے پارٹی نے بالکل ایک کلئر کٹ انسٹانس لیا ہے آپ کے خیال میں یہ ایک پوزیٹیو پیش رفت ہے ایک اچھی پیش رفت ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا پنامہ لیس کے بعد جب کاروائی باہر آئی ہے تو پی ایم ایل این کے لوگوں نے کافی پیپس پارٹی کے خلاف سب تنقید کی ہے عابد شہر علی وغیرہ نے اور وہ تنقید کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ پیپس پارٹی چوبیس بھی ترمیم پر ہمیں اندھا دھو اعتماد کرے گی اور ہم ہماری ہمائیت کرے گی وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی کے اندر بھی ایک بڑا پریشر گروپ جو ہے وہ زداری صاحب کے اوپر خوشی صاحب کے اوپر مجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف اس وقت ہمیں ایک ریزسٹنس کا رول پلے کرنا چاہیے جس میں پنجاب کی قیادت خاص طور پر ہے اور یہ کہ پنجاب کی قیادت آئی ہے جس میں کائرہ صاحب آئے ہیں مغدوم احمد محمود ہیں اپنا افضل چند وغیرہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ریوائی ہونا ہے تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف پوریڈکس کرنی ہے ادھر بار یہ پارٹی ریوائی نہیں ہو سکے گی اس لیے لگتا ہے یہ کہ 24 نی ترمین کے اوپر پیپس پارٹی نے بلائنڈلی حکومت کی امائیت نہیں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس سے پہلے پہلے 29 سے پہلے پہلے ہمارے مطالبات مان لیں تو ہم بات کو آگے بھلا سکتے ہیں اس لیے پی ایم ایل این کے اندر یہ دیگر چل رہی ہے کہ اس لقات یہ پیپس پارٹی کے مان لیے جائیں تاکہ پیپس پارٹی کو تسلی دے کر ان کو ساتھ ملایا جائے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی ترمین پر پیپس پارٹی نے پی ایم ایل این کی حمایت کی تو اس کا فائدہ کو پیپس پارٹی کو مل سکے گا پھر اس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھائے گی اور پھر یہ پنجاب پیپس پارٹی کی ریوائیول کی جو ڈیبیٹ ہے یہ پھر پیسے پسے پسا چلی جائے گی اچھا یہ جو بات ہے کہ بلال بھٹو صاحب کو اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے وہاں پہ لیڈر آف آپوزشن کا رول ادا کرنا چاہیے ایز این اینلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کی یہ موو جو ہے بلاول کو ایز ای لیڈر جو ہے یا ایز ای پارٹی قائد کے ایویل صاحب سے اس کے لیے کتنا سپورٹیب ہو سکتی ہے دیکھئے ویسے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلاول کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور ایک پارلیمنٹ میں جانا چاہیے میں اس کا حامی نہیں ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب دوزار سولہ کا آخر ہے اور دوزار ستارہ شروع ہونے والا ہے جو اگلے سال سارا الیکشن ہیئر ہے اور دوسری بات ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کتنی پوٹینشل ہے پارلیمنٹ میں اندر میرا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ کے گناہ میں جانے کی بجائے بلاول صاحب ایک ریزسٹنس کی پارٹی کریں پارٹی کے ادوحال کریں زیادہ اپنی توجہ پارٹی کے معاملات کلائیں اور جو خاص اور پر الیکشن کی پارٹیس ہے اس پر توجہ دیں یہ زیادہ بہتر ہوگا وہ پارلیمانی پارٹیس میں جا کر الٹ جائیں گے وہاں جو ہے وہ جور توڑ کے لیے ان کے پاس خوشیصہ کافی ہے وہ انہی تک محدود رہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ پارلیمانی پارلیٹس سے زیادہ انتخابی پارلیٹس کو بنیاد بنائیں اور تنظیمی پارلیٹس کو بنیاد بنائیں اسی میں پیپس پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے پارلیمانی پارلیٹس میں جانے سے بلاول صاحب پارٹی کے لیے کوئی بری خدمت نہیں کر سکیں گے اچھا یہ جو اپنا ابھی ریوائیول اگر پنجاب کے اندر ہونا ہے ایک تو جو بلال بٹوزار زرداری صاحب نے جو اسٹانس لیا ہوا ہے اس نے وہ کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ موڈی کا یار ہے یعنی انٹی انڈیا جو 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 اس کے جو وہ ریٹورک ہے اس سے وہ کام لے رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنے حد تک اس کے ریوائیول پنجاب کے اندر پارٹی کے ریوائیول کے لیے کام مصبت ہے میں ساتھی کو سمجھتا ہوں کہ یہ انٹی انڈیا ریٹورک ہے وہ بھی چلے گا لیکن اس سے زیادہ ریٹورک جو چلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں جو ان کی کرپسٹ ہیں ان کی بدنوانی ہیں اور ان کی جو بیٹ جو بلنس ہے اسی کو موضوع سیاست بنانا پڑے گا اس کی وجہ ہے عمران خان جو ہے وہ انڈیا انڈیا ریٹورک کو لے کے نہیں چلیں گے وہ تو بنیادی طور پر اپنی پوری کیمپین میں کرپسٹ ہیں گودنوانی اور لوٹ مار کی پولیٹس کو لے کے چلیں گے اور دونوں پارٹیوں کو رگریں گے وہ سیپس پارٹی کو بھی رگریں گے پی ایم ایل این کو بھی رگریں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس بھی بلاول صاحب کے پاس چوائیس یہ ہے کہ وہ ضرور انٹی انڈیا بات کر لیں لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی آپ کو معلوم ہے ہماری جو انتہابی پولیٹک سے ہے اس میں انٹی انڈیا کا نعرہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں بنتا جتنا الیگیشن کی پولیٹکس جو ہے کرپسن اور گودنوانی اور لوٹ مار اور بیٹ گورننس کی بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سیپس پارٹی کے اندر یہ بڑا پوٹینچل ہے پنجاب کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں عفظل چند ہیں حضر گندل ہیں کمروزرمہ کائرہ ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر بشاکت بسرہ صاحب جیسے لوگ ہیں جو کافی عرصے سے پی ایم ایم کی بیٹ گورننس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں اسی میں پوٹینچل ہے اسی کو بنیاد بنانا پڑے گا اور اسی کو بنیاد بنا کر اگر بلاول آگے چلتے ہیں لیکن بلاول صاحب کے لئے ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جو زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی پسے پردہ مفامت ہے وہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک رکابت ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیپ کی تقریری کا معاملہ آیا ہے اور بہت سے معاملات کے اندر نواز شریف اور زرداری ابھی بھی باہمی مشابق کے ساتھ آگے بڑھنے ہیں تو اس کی دیکھنا ہوں کہ بلاول کو کتنی ازادی مل سکے گی اس انتہابی پولیٹس میں آگے تک جانے کی اچھا اس کے علاوہ مثال کے طور پر کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اب وہ تو زمانہ نہیں رہا جب بٹو صاحب اپنا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیتے تھے کیونکہ اب پیپلز پارٹی کی جو اقتصادی پالیس پالیسیز ہیں وہ بھی کسی طرح سے نون لیگ سے الہدہ ڈیفرنٹ نہیں ہے کون سی ایسی چیز ہے جو چل سکتی ہے پجاب پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک یہ کہ جو اربن میڈل کلاس ہے وہ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ اور نواز شریف کے دنجان فسی ہوئی ہے ایک بات جو الیٹ کلاس ہے اس میں بھی عمران خان کا کافی پوٹینشل ہے نوجواز شریف اندر ان کا بڑا پوٹینشل ہے جس کلاس میں ابھی نواز شریف بھی کمزور ہیں اور خاص طور پر عمران خان بھی کمزور ہیں وہ ہے آپ کی پوریس کلاس جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی بڑی طاقت ہوا کرتی تھی میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو مزدور کسان منارٹیز کے لوگ ہیں اگر ان کو یہ اعتماد مل جائے کہ پیپلز پارٹی ان کی وائس کو ریس یہ آج حقیقی طور پر سامنے آ رہی ہے اور جس طرح بطو صاحب نے اس کو کیا تھا اگر وہ کریں تو اس میں کافی پوٹینشل ہے اچھا آپ کے خیال میں یہ جو اربن میڈل کلاس ہے یا جو یوت ہے وہ اس کے اس کے لیے بلاول جو ہے وہ اپنا نہیں اس کے اندر ان روڈز بنا سکتے وہ اپنا ویسٹن آہ کوالیفائیڈ ہے اس کا ایکسینٹ جو ہے وہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے آہ انداز بیان ہے وہ شاید ان کے لیے آہ نواز شریف اور اس کی نسبت زیادہ نہیں بن سکتا آپ کے خیال میں اس کی بجا یہ ہے کہ دیکھیں نا عمران خان نے پنجاب کی اربن بیس پولیٹکس میں بڑا کام کیا ہے ان کو آپ ماننا ہوگا ان کا ان کا ووٹ بینک بھی مجہور ہے ابھی آپ نے حالیہ زمنی نیکشن دیکھے ہیں ان کو اچھے باتے ووٹ بھی ملے ہیں فوری طور پر یہ سمجھنا ہے کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کر بلاول صاحب کی باتوں میں آ جائیں گے میں نہیں سمجھتا فیپس پارٹی کے جو جیالے ہیں اب تو صرف ان کی ریوائیول کا مسئلہ بھی ہے ابھی تو پیپس پارٹی کا جیالہ بھی اس طرح سے مطمئن نہیں ہوا تو اس کا ووٹر تو بری ضروری بات ہے جو اس کا برکر ہے کہ پہلے وہ اس کو انٹیکٹ کر سکیں گے اس کو بہال کر سکیں گے اس کو پارٹی کے اندر جوڑ سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کے پاس جو اربن بیس پولیٹکس ہے اس میں زیادہ چیلنجز ہیں اچھا صدرن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے لازٹ ٹائم بیٹ کیا گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا اس کے بعد پھر وہ جو تھے اپنا اپنا ایک صوبے کی بھی بات کر دی سینٹ میں بل بل آ کے آ کے رکھ دیا وہ لیکن اپنا تیرا کے الیکشن میں وہ کام نہیں کر سکا آپ کے خیال میں وہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بیپس پارٹی میں دو کام کیے ایک ان کا خیال یہ تھا کہ سعود پنجاب میں ہم نے بڑی دیولپمنٹ کی ہے اس کا میں فائدہ ہوگا گیلانی صاحب کی ذریعے دو سو دیس عرب روپے جو ہے وہ ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ فنڈ میں لگائے تھے ملکان کے اندر اور دوسرا ان کو خالیت ہے کہ دیندیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ میں ایک کاسا بہت طاقت پچائے گا لیکن یہ دونوں کارڈ میٹر سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلانی صاحب کی جو کریڈی بیٹی تھی وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی پیپس پارٹی کے حوالے سے سینٹ کے اندر اور خاصہ پہ ان کو وہاں سے ریزائن کرنا پڑا ان کو وزیراعظم جو دن سے نکال دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب پیپس پارٹی کے اندر ساؤت کے اندر خاص طور پر ایک پوٹینشل تو موجود ہے لیکن اس پوٹینشل کے اندر جو پیپس پارٹی کے لوگ ہیں وہ کس حد تک پیپس پارٹی کے ساتھ دوبارہ جھوڑ سکیں گے اور ان کو لگے گا کہ واقعی پیپس پارٹی ایک طاقتور جباد بن کر آئی ہے ابھی یہ قبل اس وقت سوال ہے ایک بات دوسری بات ہے سینٹر پنجاب ہے سینٹر پنجاب کے کچھ ظلے ہیں جہاں سرگودہ دویین ہے خاص طور پر اور جو گجرانوالا دویین ہے یہ دو دویین ایسے ہیں جہاں پیپس پارٹی زیادہ طاقت رکھتی ہے اور اس کے کافی لوگ ہیں وہ لیکن وہ پوری بسٹرک کی ریفلیکشن نہیں ہے وہ چند کونسٹنسیز ہیں ہلکے ہیں جہاں پر پیپس پارٹی اپنا اثر نفوز ہوتی ہے جہاں افضل چند میٹر کرتے ہیں نظر گندل کرتے ہیں کمروزمہ کائرہ کرتے ہیں وہ بھٹی صاحب رشید بھٹی صاحب ہوتے تھے وہ اس زمانے میں وہ کرتے تھے تو وہ صرف چند ہلکے ہیں جہاں پر یہ سینٹر پنجاب میں زیادہ پوٹینسل رکھتے ہیں ایس سینٹر پنجاب میں اوورال جو ہے وہ پی ایم ایم لن حالی شاہ شیف پارٹی پر دھاری رہی ہے اچھا آپ کے خیال میں یہ جو سارا منظر نمہ آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تبدیلی کس طرح لاسکتے ہیں پھر بھٹو زردہ شاہب کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اربن پولٹکس جو ہے وہ اس وقت جڑی ہوئی ہے عمران خان اور نواز شریف کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد لیڈرشپ جو اب بلاول صاحب نے آگے کی ہے اس کو بھی اربن پولٹکس کا کوئی اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے ہاں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اربن پولٹکس میں بھی جو آپ کو سلم میری آز ہے نا وہاں پیپس پارٹی ابھی بھی میٹر کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اربن پولٹکس کے اندر بڑا پوٹینچل ہے جو بہت پورس کلاس ہے جس کو عمران خان اس کا سے ایڈرس نہیں کر سکے ہیں ان کے ایشنز کو اگر پیپس پارٹی اپنی روایتی پولٹکس کے اندر جو ان کی پرانی سحصت ہے اس میں اس غریب آدمی کو اور اس مارجنلائز کلاس کو جو محروم پوٹینچل تو بن سکتا ہے نا اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہت پیورلی اربن ایریاز ہیں جیسے لاہور کی پولٹس میں بھی پس پارٹی میٹر نہیں کرے گی ٹھیک ہے گجنوالا شہر کی پولٹس میں میٹر نہیں کرے گی لیکن گجنوالا کے علاقوں کے ساتھ جو سلم ایریاز ہیں وہاں بھی پس پارٹی میٹر کر سکتی ہے اچھا آپ کے خیال میں یہ جو پورے پنجاب کے لئے پیپس پارٹی کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے یا جس طرح ان لوگوں نے تنظیم جو ہے وہ صدرن پنجاب کی الہدہ کی ہوئی ہے اور باقی پنجاب کی الہدہ کی ہوئی ہے لیکن میں ذاتی طور پر تو یہ جو موڈل آپ کے آج کل پولٹس میں انٹیدوس ہوا ہے نا جی ڈیوائیڈ کر کے کوئی ساؤت کی علگ اور سینٹل کی علگ اور پلان کی علگ میں اس کا حاکنٹی ہوں گے سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی کو پنجاب میں ایک مین سٹیل کی عادت چاہیے جو بنانی طور پر پارٹی کو بہال کرسکے کونسیکنسی بیس کا موڈل نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہمارے لاتے انتخابی سیاست ہوتی ہے وہ ایک لہر کے ساتھ چلتی ہے اگر آپ ایک لہر پیدا کر دیں تو پھر یہ باقی سارے جگہوں پر آپ کی آپ کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے تو یہ جو کونسیکنسی بیس پارٹس کے موڈل ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کمزمہ کھایا ہے وہاں پہ ساوت میں مخدوم آمد محمود ہے وہ کر لیں وہ چند کونسیکنسی تک تو میٹر کرے گی لیکن پورے پیس سبے کے اندر جو ریوائیول ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک مین سٹیل کی عادت چاہیے اور میں آخری بات یہ کرے جاتا ہوں کہ بناول صاحب کو خود زیادہ سٹیل کرنا پڑے گا پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر بیٹھ کے تب وہ نواز شریف کو چیننج کریں اور لوگوں کو نظر آئے کہ بھی بیس پارٹی نواز شریف کو باقی حقیقی معنی میں چیننج جہا رہے تب ہی بیٹھ پارٹی کی پوزیشن باہر ہو سکتی ہے بڑی مہربانی سلمان عابد صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات جت کی ناظرین سلمان عابد صاحب السنگڑوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں ترسل آئے ہیں جیتے پارٹی مختلف وفادنسان جو ملاقات ہوئے ہیں بلوچستان جو وفادنسان جو ملاقات تھی آئے ہیں بلوچستان جو پیپلز پارٹی جو جیالو ہندو بہرحال پروگرام جو سلسل جائے رہن دو بٹھن دا اگر وقف ہو واپس جی گفتو کھاکتے ودہ ہمیں تاسسان کر رہے ہیں جو بلوچستان جو بلوچستان جو پیپلز پارٹی جیالو ہندو بلوچستان جو پیپلز پارٹی جو جیالو ہندو انتے گفتو کھوں تھا کوئٹا مہ سنکھے جو آئے ہیں ملک جیسینئر صحافی جناب خلیل احمد صاحب خلیل احمد صاحب سلام علیکم خلیل احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی جو بلوچستان کے حوالے سے آج چیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب نے بلوچستان کی قیادت سے بات جیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کے اندر بلوچستان کا چیف منسٹر پیپلز پارٹی گوہا ہوگا آپ کے خیال میں بلوچستان کی صورتحال میں اس طرح کی کوئی تبدیل یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل ایسا ہے جیسے یہ نوجوان کا خواہ بھی ہے کیونکہ جو بلوچستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں تو ہم نے صرف دیکھا کہ بی بی کی شہدت کے بعد جس ٹائم جتنی کامپرس پارٹییں تھیں چائے پشتون اور بلوچوں انہوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا تو اس میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگئی لیکن اب جو صورتحال ہیں وہ انتہائی پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ناگفتر دے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ ایک نوجوان کا خواب ضرور ہو سکتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ کیا اس کے بعد بھی ہونے والے الیکشن میں بھی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ اپنا وزیر اعلیٰ لائے سکے کیونکہ اب بھی جو پیپلز پارٹی کی جو تنظیم کی گئی ہے اس میں بھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ یہاں سے جیس سکے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اتنے پاورفول نہیں ہیں نہ ہی اتنی بڑی پرسنیلیٹیز ہیں کہ شخصی ان کی سیٹیں ہیں اور وہ سیٹیں جیت کے رہے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لائے اگر بلاول بٹو بلوستان میں اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی تنظیم جو بلوستان میں اس پر توجہ دینی ہوگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ بلوستان میں قبائلی جو شخصیات ہیں خصوصا نواب اور سردار ان کی ذاتی جو ہیں وہ سیٹیں ہیں اور جس پارٹی میں وہ چلے جاتے ہیں وہ پارٹی جیت کے آ جاتی ہے اور کبھی بلوستان میں ون پارٹی گورنمنٹ نہیں بنی ہے ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے میں تو اس سے زیادہ کہوں گا کہ یہ ایک نوجوان کا خواب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر بھی کرے لیکن اس کے لئے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی بلوستان میں آکے اس کے بعد ہی دوہزار اٹھارہ اور اس کے بعد ہونے والے الیکشن میں تو یہ صورتحال نظر نہیں آتی لیکن اس کے بعد شاید کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کا وطیرہ اچھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی مین اسٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں نہ تو مسلمی اگنون کی وہاں پہ کنسنٹریشن ہے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایزا پارٹی تو ان لوگوں نے اپنا وہاں پہ جو پرفارم کیا ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا پوزیشن ہے عمران خان جو ہے اس کی بھی کوئی بلوچستان کے اوپر کنسنٹریشن نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ویکیوم ہے کہ ملکی نیشنل پارٹیز ملگیر پارٹیز جو ہیں ان میں سے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو بلوچستان کے ماسز کے اندر اس کے لئے کوئی وہ بن سکے جی بلکل اس طرح ہے کہ بلوچستان میں جو قومی سطح کی پارٹی ان کا اثر و نفوض ہے وہ ہمیشہ سے کم ہی رہا ہے خصوصا جو قوم پرس پارٹی ہیں یا مذہبی پارٹی جس میں جمعیت علماء اسلام صرف ایرس پہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ نشستے آسل کرتے رہے ہیں اور اس بار بھی آپ نے جیسے دیکھا کہ قوم پرس پارٹیاں نیشنل پارٹی پشنخہ ملی عوامی پارٹی اور اس کے ساتھ مسلم لیگ میں بھی جو شروع میں جب الیکشن ہوئے تو تو ان کی صرف دس سیتے تھی لیکن بعد میں جتنے بھی آزاد امیدوار تھی وہ اس میں شامل ہوتے گئے اور اسی شرط پر کہ شاید انہیں ازارت دی جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پیپرس پارٹی تو کوئی نشست جتنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی نہ ہی قومی ساملی کی نہ ہی صبحی ساملی کی اور حتیٰ کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بھی پیپرس پارٹی بلکل گم ہو کے رہ گئی اور ان کی جو نمہندگی ہے نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہی وہ صبحی ساملی میں ہیں نہ ہی قومی ساملی میں اور نہ ہی وہ بلدیاتی اداروں میں ہیں تو اگر میں نے جیسے کہا کہ اس کے لئے بلدیاتی بلدیاتی اداروں میں ہیں بلدیاتی اداروں میں ہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف وہ یہاں کی جو مقامی تنظیم ہے بلکہ جو مرکزی سطح کی تنظیم ہے اس کو بھی بغاد دینا ہوگا تاکہ وہ آئے بلوچستان میں جو لوگوں کے پیپلز پارٹی سے گلے ہیں وہ دوروں حالانکہ عاصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں بلوچستان کے لوگوں سے معافی بھی مانگی تھی لیکن اب جو ہے وہ لوگ معافیوں پہ بھی یقین کرنے اپنے تیار نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈلیور کرے گا وہ اس کے ساتھ جائیں گے اور جو موجودہ حکومت کی کارکتے گی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لہٰذا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں دوہزار اٹھارہ میں اس میں پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی اچھا بلوچستان کے اندر دو طرح کی اپنا وہ ہے ایک تو پشتون بیلٹ ہے اور ایک جو ہے وہ بلوچ بیلٹ ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے اگر کوئی سپیس بن سکتا ہے تو دونوں میں سے نسبتاً کہاں پہ اس کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی سپیس بنا سکتے ہیں جہاں بالکل ایک تو کوئیتہ شہر ہے یہاں پہ ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں بے پیپلز پارٹی کا ماضی میں کافی اثر و رسوخ رہا ہے جس میں پی بی ٹو اور وہاں سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے بھی رہیں اس کے علاوہ ہمیشہ جو ہے بلوچ بیٹ سے ان کے لیے کافی جو ہے وہ اندردیاں نہیں ہیں خصوصا جو نصیرہ بار ڈویجن ہے وہاں سے صادق عمرانی صاحب بابو امین عمرانی اس کے علاوہ اکبر لاسی جو کہ ہب کا علاقہ ہے وہاں سے بھی وہ جیتے رہے مکران سے صابر بلوچ بھی جیتے رہے تو جو بلوچ بلٹ ہے اس میں کافی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے جگہ ہے کہ وہ جائے اور اپنے لوگوں سے رابطہ کرے جہاں تک بزرستہ چار پانچ الیکشن میں نے دیکھا اس میں پشتون بیٹ سے کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کوئی نشست حاصل نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کا وہاں پہ ووڈ بائنک ہے وہاں پہ صرف دو یا تین جماعتیں ہیں جس میں مذہبی جماعت جی ایو آئی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ بھی ایکہ دوکہ نشستہ لیتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے اگر کوئی جگہ بنتی ہے تو وہ بلوج بینٹ ہے اور کوئیٹا شہر ہے جہاں سے وہ پچھلے جو پچھلے دوہزار تیرہ کے الیکشن تھے اس میں بھی اس نے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں کوئیٹا کی جو چھے نشستے تھی اس میں سے چار پیپلز پارٹی نے جیتی تھی تو اس کو یہاں بھی شہر میں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں مکس آبادی ہے اور ماضی میں وہ یہاں سے چیٹے جیتے رہے تو اس اگر وہ محنت کریں گے اور اچھی پرسنیلٹی صاف اور شفاف کردار جن کے کوئی کریپشن کے داغ نہیں ہوں گے تو لوگ ضرور ان کو دوبارہ ازمائیں گے اچھا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیونکہ عام طور پر پاکستان کے اندر الیکٹرول پالٹکس کے دو موڈلز ہیں ایک تو الیکٹبلز کو لوگ اپنے ساتھ ملاتے ہیں کیونکہ جو مسلم دی گنون کا اپنا رہا ہے طریقہ کار خاص طور پر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا ہے اپنا پاپولر پالٹکس جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو کمپرس پارٹی آئیں وہ اس میں زیادہ تر اس کا موڈل بلوچستان کے اندر رہا ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی دونوں میں سے کون سا موڈل پیپلز پارٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے what do you suggest جی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو پاپولر موڈل ہے سیاست کا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک لیبرل سوچ کی حامل پارٹی ہے اور خصوصا جو بلوچستان میں لیفٹ کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو لائک کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہو تو پھر وہ حال میں اپنا ووڈ پیپلز پارٹی کو استعمال کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ جیتے ہیں خصوصا قومی شمری میں بھی چار سے پانچ نشطے دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی تو وہ جو ہے پاپولر ووڈ کے ذریعے یہ حاصل ہوا اور ایک ہمدربی کا بھی ووڈ تھا لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے جو بلوستان کی قبائلی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ جو ورکر ہیں پیپلز پارٹی کا پرانا جو جیالہ ہے اور جو کہ ناراض ہے ان کو آگے لائیں ان کو ٹکرز دیں تو کیونکہ لوگ اب بھی ان کو جانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور اس بات کے کبھی انکانات ہیں کہ وہ جو آہندہ الیکشن دوہزار آٹھ میں اگر وہ جیت تو نہ سکتے لیکن جو پیپلز پارٹی کا پرانا ووٹ ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب جب پاپولر پالٹس کے لیے وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ وہ بات جیت کر کے کیونکہ ملک کی سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کو بھی اتنی اجازت نہ دے کہ وہ بلوچستان کے اندر بلوچ بیلٹ کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی بات کر سکے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بلوچستان میں جو آج کل ہے جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک دہائی سے بلوچستان میں جو ہے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت کی صورتحال ہیں لوگ ناراض ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ احساس محرونی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کبھی ان کے وسائل پر حق نہیں دیا گیا ان کو ملازمتیں نہیں دی گئی اور ان کو ہمیشہ جو ہے جتنی بھی زندگی کے شعبیں ان میں پیچھے رکھا گیا چاہے وہ تعلیم کا ہو صحیح کا ہو جہذا پیپلز پارٹی جب لوگوں کے بنیادی مسائل جس میں صحیح تعلیم روزگار جیسے کہ پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی روٹی کپڑا مکان کا نارا رہا ہے اگر اسی حوالے سے وہ تعلیم صحیح اور روزگار کنارہ لے کے بلستان میں آتی ہے اور لوگوں سے ایک بار پھر وعدے کرتی ہے کہ وہ خصوصاً بلاول بلٹوں سے لوگوں کو کافی امید ہے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن یہاں پہ بہت اچھی ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کی والدہ کی وجہ سے ان کے نانا کی وجہ سے اور اب بالکل جس طرح کے زرداری صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کے بعد سے تو ان کا امیج اور بہتر ہوا ہے تو اگر وہ آتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈرس کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں نہیں کہتا ایک بہت بڑی قوت لیکن مناسب جو ہے نا وہ اس میں سیٹے لے سکتی ہے اور ان کے لوگ آ گیا بڑی مہربانی خلیل احمد صاحب آپ نے ہمیں جوہین کیا ناظرین کوئٹہ خلیل احمد صاحب سینئر صاحب بلوچستان جو حوالے سان پیپلز پارٹی چیرمن بلال بھٹو زرداری صاحب لاہور جندر بلوچستان جو پارٹی ورکرز ہیں پارٹی کی عادت سان آج جو کا میٹنگ کہیا ان کھپو ان جو چونی ہو تو بلوچستان جو اندر ودو وزیر پیپلز پارٹی جو ہندو بھٹو تا ایکڑو وقف وقفی کھپو گفتو کناس ہوں ہرٹ اف ایشیا کانفرنس کانفرنس جو کا ہندوستان میں تینیا ان میں شریک تھی انتے گفتو کناس ہوں امتیاز علم صاحب ملکیہ سینئر صاحبی انہائرہ ترجیہ ترجیہ نگار اسنہ کا ڈھوندہ ملو تھا بک فی کھپو امتیاز علم صاحب ٹیلی فون لائن تو بہت جو دن اور جو تو انسا گفتو گئے امتیاز صاحب ویلکم ٹو شو جی امتیاز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان اپنا ہندوستان جا رہا ہے ہرٹ اف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے حالانکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے سارک میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے وجہ سے وہ کانفرنس ملتوی ہوئی تھی دیکھئے یہ کانفرنس ہرٹ اف ایشیا کانفرنس کیا ہے جی جی یہ افغانستان پہ ہے جس کا آراز ترکی سے ہوا اور پارٹیپان ہر کانفرنس میں شامل ہوتا رہا ہے اس لیے بار یہ اسلام آباد میں ہوئی تھی اور یہاں پہ مزیر خارجہ تھی بھارت تھی جو ہیں وہ سسنہ سرائج آئی تھی اور ان کی اور سرطہ جس کی میٹنگ بھی ہوئی تھی میٹنگ حالات خراب ہو گئے اور اسی اسلام آباد میٹنگ میں تہہ ہوا تھا کہ یہ میٹنگ انڈیا میں ہوگی ابھی امرہ سر میں میٹنگ ہو رہی ہے اور معاملہ افغانستان کا ہے تو ہم اس پلیٹ فارم کو چھوڑے ہم ایک بڑی اہم پارٹی ہیں اس سٹیک ہولڈر ہیں اسلام آباد افغانستان کی امن میں ہماری بڑی سٹیکس ہیں اگر افغانستان میں امن نہیں آئے گا پاکستان میں نہیں آئے گا یہ میں معلوم ہے آپ کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے تو ستاج جس آپ کو بڑی جانا چاہیے ان کا دورہ بڑا مختصر ہے وہ اتوار کی سبو جا رہے ہیں تو پہل کو شام کو واپس آ جائیں گے لگتا ہے کوئی میٹنگ بیٹنگ کا پروگرام نہیں ہے ممچے میں ہو جائیں اگر ہو جائیں تو اچھا ہے شائل لائنز پر باچی چل پڑے ایسے بواقعے پر باچی چل پڑتی ہے کیونکہ ابھی ہندوستان پاکستان کے درمیان جو یہ لو سی پر ٹرابا چل رہا ہے سبو شام کجھ سے مارے جا رہے ہیں لو سی پر مارے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی فضول قسم کی چپلش ہے جو لو سی پر چل رہی ہے لائنز اس سے ختم کرنا چاہیے اور جیسے ہمارے سکیر نے کہا ہے آئی کمشنر نے ڈلی میں باست صاحب نے کہ ہم تیارے سے ایک مستقل شکل دینے کے لیے چیز فائر کو یہ بہت ضروری بات ہے اور اچھی تجویز ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پیشرفت ہو سکتی ہے جو باست صاحب نے بات کی ہے کیا یہ پاکستان کی فورن پلیسی کو اپنا وہ پیش کر رہی ہے پاکستان اس معاملے پہ اگرازی ہے پاکستان کے اندر سارے سٹیکولڈر جو ہے وہ اس بات پر آزی ہیں مجھے تو سارے سٹیکولڈوں کو پتہ نہیں ہے جو میں دیکھتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مفادتے ہیں کہ وہ اس طور پر میں شریک ہو اور ڈپلومیٹک مہات پر ایکٹیو ہو ہم چون ذمہ لیں کہ ہم بائیک آٹ کر رہے ہیں ہارٹ آف اسیا کانفرنس جبکہ ہم نے ہارٹ آف اسیا کانفرنس اسلامباد میں کرمائی تھی اور پاکستان بہت سار بہت زیادہ افغانستان کے معاملات میں تو پھر ہم کیوں وہاں سے بھاگیں تو میں نہیں سمجھتا جو لوگی کہتے ہیں کہ وہاں سے بھاگ جائے تو چیز نہیں ہے یہ الگا الیدہ بات ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا لیکن آپ پہ یاد ہوگا کہ قادرستان میں پاکستان کے اور افغانستان کے صدقے کے درمیان ملاقات ہوئی وزیریاد نواز کی ملے تھے قادرستان میں جب گئے سے ابھی پشلے دنوں تو اس کے بات ہوئی ہوگی پاکستان پہ چاہتا ہوگی پاکستان شریع کو اور اسی شریعے سے اور ممالک بھی ہیں وہ تو بڑی کارفرنس ہوگی اس میں بہت بلکوں کی نمائندے ہوں گے کین کا نمائندہ بھی ہوگا ترکی کی نمائندہ بھی ہوں گے احران کی نمائندہ بھی ہوں گے ہم چینے جائے وہاں پر اچھا اس جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کہ اس وقت جیو اپنا سیچویشن ہے اس کے آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا وفد وہاں جائے گا وہ پاکستان ہندوستان ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں ایک پوزیٹیو جیسٹر کے طور پر جائے گا یہ معاملہ میرے خیال ہے یہ مسئل پیغام ہے ہمارے آئیت پیشنر بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہمارے مسئل پہ جائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بار جاتا ہے ہمیں یہ درام دیتے پہ چاہیے اچھا امتیاز علم صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے امتیاز علم صاحب ہلو شاید امتیاز علم صاحب 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 آپ تو کٹ جیو جی ناظرین تمام اہم ڈیولیمنٹ آپ پاکستان جو بفرد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو کہا افغانستان جو بارے میں آ جی امتیاز علم صاحب ادھائے پہ ہوتی سلسلو جو کہا ہے ترکی شروع ان کا پو مختلف ملکہ جو کانفرنسز تھی ان گزرل کانفرنس جو کہا تھی ہوئی پاکستان میں تھی جمہ ہندوستان جی وزیر خارجہ سشمہ سوراج شریک تھی ہوئی ان میں ہی ایو فیصل کیا ہوتا ہے بھی جو کہا کانفرنس بات پوزیٹیو جو جیسچر آئے پاکستان جی طرف ایک لی پوزیٹیو جی کو آئے ایک لی موٹ آئے پر ایہ پوزیٹیو موٹ پاکستان کے ترے عرصے کھاما ٹھیک دین دو رہے تو اسا کی آدھائے ممبئی حملہ مسلسل پاکستان ایہ بار بار چون دو رہے ہوا ہے تو پاکستان چاہے تو ہندوستان سان گالہین وسیل معاملہ نبیرجن آئے ان وقت بھی جنہیں ممبئی تھی ان کا پیرہین جو کہا ہے خود پرویز مشرف جی ہن میں جی کو معاملہ ہویا پاکستان گالہین میں جی کوئی انگیج ہوئے ہو واجپائی گورنمنٹ سام پر اوہے گالہین بھی کہنا تیجہ تنپ ہوتیوں ممبئی جی اٹیکس کامپو توڑی جو منموہن سنگھ جی پورے دور میں پیپلز پارٹی حکومت ان سام مختلف وقت انتے گالہین بولیوں جاری رکھوں پر کا مصبت پیشرفت نہ تھی سگی یہ عربی جی کوئی جی ہیں پاکستان جو ہے کمشنہ جو کو چہی چھلیوا ہے جی کوئی ہے الو سی کے اکڑی مستقل شکل نہیں ہوئی پر انہوں والے سا اسا جی کوئی ہے کا پیشرفت نہ کتھا کرے سگو ہندوستان جو رویو نسبتاً ہر نئے نہیں ہیں ودیک سخت ہندوث ہونے جہاں جہاں کرے پاکستان جو ہوں نت ہوتے امتیاز علم صاحب اسساسا ٹیلی فون رائل دی مجھے صاحب آپ کے خیال میں میں نے پوچھ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا جو جیسٹر ہے یہ ہندوستان پاکستان ریلیٹڈ ایشو اگر بائی لیٹرل ایشو اپنا تعلقات کے تناظروں میں دیکھا جائے تو کتنا مصبت ہے مجھے نہیں پتا ہے مجھے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے یہ تاتوں پر کتنا ہی نہیں چاہتے کنکہ یہ جو پاکستانا جا رہا گرمہ گرمی کی جو سیاست ہے اس کا پرمہ ضرب ہوتا ہے اس کے مہادرائی ہوتی ہے اب اس سے قوم پرشتی کا ایک دیانیا بنتا ہے اس سے بڑی کام کاروبار کلتے ہیں پڑے پڑے اس سے فائدے ملتے ہیں یہ پاکستان کا محول ہے اس میں کیا سب بات کرے تین آدمی سے کیا بات کرے اس طرف سے تو ایک طرح سے اب آسکری قیادت کی کمان چینج ہوئی ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا کہ جلد جو ہے لائن آف کنٹرول پہ معاملات تھنڈے پڑ جائیں گے اور آج آپ نے باست صاحب کو بھی کوٹ کیا جو ہمارے ہائی کمشنر ہے وہاں پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو ایک مستقل شکل دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے خیال میں اس طرف سے نرندر مہدی کی حکومت بھی کوئی اس طرح کا پوزیٹیو پیغام آپ کے نظر سے گزرا ہے ان کی طرف سے اوہ بھائی ہم دیکھونا ہمارا میڈیا یک طرف ہے بھارت کا میڈیا یک طرف ہے دو دن پہلے جو جبوں کے قریب جو ہارتی چھاونی پہ اٹیک ہوا ہے اب آپ ملے کہتے رہے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے بتا ہی کون لوگ ہیں یہ کشمیری ہیں یہ گنرال سیڈ ایکٹرز ہیں اس کے پاکستان کے تعلق نہیں ہے حالی ہم کہتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ ہندیا ایسی سوری سے عالم باتشید نہیں کر رہے مشہرف کے زمانے جب باتش شروع ہوئی تھی دو ہزار چار میں تو مشہرف نے یہ کروس وارنگورو کا تھا اب وہ بھی کرتے رہے اب وہ بھی کرتے رہے جو نے بات نہیں سے کشمیری کو آزاد کرانے کی تحریف کچھ رہے باتشید چھوڑے مطلب ایک سائٹ بلینی پڑے گی پاکستان کو کلیر پولیسی لگ کرنے اے وہ اس میں ہم زیادہ سمجھدار بننے کی جلاک بننی کوش کرتے ہیں صحیح وہ کام نہیں چلے گا بڑی مہربانی باتشید شروع نہیں ہوگی اس طرح اچھا اور ہمیں نظرے ضرورت بھی نہیں ہے کیوں ہم باشید کریں بھارت سے ہمارا عدلی تشتمن ہے بس ٹھیک ہے دیتا جائے گا جا باک کرے گا ہم میٹب بمار دیں گے بڑی مہربانی امتیاز علم صاحب ناظرین گفتگو تامودی پروگرم جو اکپور ہو تھے تو پہنے میں اس بانو فیاض ناشکہ ہندہ جان صدایں گن موسیقی